بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سیدنا و مولانا محمد الخاتم النبیین وعلى آلہی و اصحابہی اجمائین میرے انتہائی واجب القدر والاحترام اکابرین ملت حضرات علماء زیشان معزز مہمانان زیبکار محترم حاضرین اکرام اللہ کریم جللہ شانہو دی خاص رحمت حسدی مہربانی اور فضر و کرم دنال اصحابہ حضرات آئیت اس نہائیتی آبر قد پاکیزہ مافل اقدست وچ حاضر ہیں دعا ہے کہ رب کریم جللہ شانہو اصحابہ دی حاضری اپنی بارگاہ اقدست وچ قبول و منظور فرماوے اور ساڑھے نہائیتی محبت والے برادران واجب القدر جناب محترم بھائی محمد قلیم صاحب اپنے تمام بھائیاں دنال مل کے اپنے والد گرامی علی رحمت دی حسال سواب بستے ہر سال جس عقیدت دینی جذبہ اور محبت دنال اس بابرکت مافل اقدست دا اعتمام فرمیندے ہیں اللہ پاک قبول و منظور فرمیندے ہوئے اس بابرکت مافل اقدست دے فیوز و برکات تمام منتظمین اور اسے سب حاضرین نو عطا فرماوے رب کریم جللہ شانہو اپنی خاص رحمت کاملہ دینال اس بابرکت مافل اقدست نو قبول و منظور فرمیندے ہوئے بھائی محمد قلیم صاحب دے والد گرامی دے دراجات اپنی بارگاہ دست وچ مزید بلند فرماوے انہ دی قبر شریف تو تے اللہ پاک مزید اپنی خاص رحمت دا ہمیشہ نزول جاری رکھے اور بروز حشر میرے آکے کریم علیہ السلام دا قرب اور شفاعت عطا فرماوے اور چونکہ اج چھے رجب المرجب دی تاریخ دا آغاز ہو چکے گروب آفتاب دینال اور رجبی شریف تمام عالم اسلام دچ بالعموم اور بر صغیر پاکو ہند وچ بالخصوص منائی بین دیئے تو انشاءاللہ بھائی قلیم صاحبوں نے دا حکم ہے کہ حضور سیدنا خاجہ اجمیر غریب نواز رضی اللہ ہوتون دے ذکر مبارک دینال بھی فیض و برکت حاصل کر سو انشاءاللہ جہاں تک والد گرامی دے واسطے اسال سواب دا معاملہ ہے تب کتاب و سنت دے واضح آکام ان کے جب تک والد محترم والدہ محترمہ اس عالم دنیا دویج موجود اور جلوہ گر ہوئے تا ہر طرح انہ دی خدمت انہ دے نال حسن سلوک اور انہ دی دل جوئی دا شریعت مبارکہ نے انتہائی حکم رشاد فرمائے یہاں تک کہ قرآن مجید فرقان حمید دویج والدین دے حوالے دنال اللہ پاک دا واضح فرمانے گرامی ہے وَوَسَيْنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسَانَ قرآن پاک رشاد فرمانا ہے اگر لفظ انسان جوتے علف لام استغراق دا ہوئے اللہ پاک فرمانا ہے کہ اَسَدْ تَمَام دَ تَمَامِ انسَانَا لُو اپنے والدین دے لال ہمیشہ احسان اور حسن سلوک دا ہوئے میں رشاد فرمائے قرآن مجید فرقان حمید دویج اللہ پاک دے رشاد گرامی ہے وَقَدَا رَبُّكَ اللہ تَعْبُدُو اِلَّا اِيَّاہُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا اے میرے پیارے بندے قدار ربو کا تیرے رب تعالیٰ نے فیصلہ فرمائے چھوڑا اللہ تَعْبُدُو اِلَّا اِيَّاہُ کہ تُسَن عبادت نہ کرائے مگر صرف اور صرف اللہ پاک دی بارگاہ اردستی اے ای کو ختم کر چھوڑے یہ آواز صاف ہوں یہ حد لفتی الگ سمجھاوے فرمایا کہ قدار ربو کا تیرے رب تعالیٰ نے فیصلہ فرمائے چھوڑا تو جڑی گلد ہوتے مجاز اتھارٹی یہ لفظ فرمائے چھوڑنے کہ فیصلہ ہو چھوڑا تو کئی ایسی اتھارٹیز ہن پہیاں جنہاں تو مزید بلند زیادہ مرتبے والی اتھارٹیوں دیئے کہ اس فیصلے دے خلاف اس تو عالی عدالت دوچ عالی اتھارٹی دوچ اس فیصلے نوں چیلنج کیتا مجازی دے قرونہ مجید دوچ سورہ اتین دے آخری آیت بیانہ دوچ اللہ پاک دے رشادہ گرامی ہے اللہ پاک دی بارگاہ ایک دست تمام دے تمام حاکمین تو بھی احکم ذات بابرکات ہے رب تعالیٰ کا وطالہ دے فیصلے دے خلاف کیڑی ایسی اتھارٹی ہے جتے کوئی اہل ایمان اپیل دائر کر سکتے نتیجہ کیا نکلا قدا ربو کا تیرے رب تعالیٰ نے فیصلہ فرما چھوڑا فرمایا ہون اس گلدے برعکس کوئی گلد توڑی سونی ہی نہ ویسے کہ پہلی گلدے کہ اللہ پاک دی بارگاہ دے سوا کسے دی عبادت نہیں کرنی اسلام دینِ توحید ہیں معبودِ برحق حق ذاتِ بابرکات ہیں اصلا جس وقت کلمہ تیبہ پڑھ دیں یا کلمہ شہادت پڑھ دیں تو دچ باقیدہ لا الہ الا اللہ ایک کلمات پڑھ دیں لائے نفی جن سے کہ کسے کسم دا کوئی الہ اللہ تو سوا ہے ہی نہیں اور الہ دا معنی ہے اللذی يستحق العبادت الہ او ذاتِ بابرکات ہے جس رو ساں اپنی عبادت دا مستحق سمجھ دیں لہذا لا الہ الا اللہ اس دا معنی ہے کہ اللہ پاک دی بارگاہ ایک دست سوا کوئی مستحق کے عبادت ہے ہی نہیں اللہ پاک دے علاوہ کسے ہور دی عبادت کرنی یہ تو واضح طورت شرک فیل عبادت ہے انسان مشرق ہوئے دے اور مشرق دی قد بخشش ہے ہی نہیں